اور ذرا دیکھیں تو صحیح کتنے خوبصورت یہ بکلاوہ بند کے تیار ہوئے ہیں زبردست سا اس کا کرنچ ہے دیکھیں سنیں ذرا اور اس میں بہت ہی مزدار کریمی سی فیلنگ بھی ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے ریکوٹا چیز کا استعمال کیا ہے اس میں بس تھوڑا سا روز وارٹر اور شگر ڈال کے اسے آپ نے اچھے سے پھیٹ لینا ہے اچھا ریکوٹا چیز نہ ہونا تو آپ کریم چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے بادام لینے ہے اسے جو ہے نا دردرہ سا آپ نے کوٹنا ہے تو پلس موٹ پر بس اسے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے بہت زیادہ اس کا باریک پاودر نہیں بنانا اور تھوڑا سی شگر ڈال کے نا اسی ریکوٹا چیز میں آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں تو بہت ہی کریمی سی مزدار قسم کی یہ فیلنگ تو تیار ہو چکی ہے اب جو ہے نا آپ نے لینا ہے فیلو شیٹس تو یہ آپ کو کسی بھی گروسی سٹور سے مل جائیں گے اور اس کی ہم نے صرف آٹھ چھیٹسی استعمال کرنی ہے تو اس پر ہم لگائیں گے پہلے تھوڑا سا بٹر یا گھی اور اس کا سارا کمال اس کی فولڈنگ ٹیکنیک میں ہے تو ذرا گوھر سے دیکھ لیں اور یہ ہے کہ ایک آد اگر اچھا نہ بنینا تو حمد نہیں ہارنی ایونچلی آپ کر پائیں گے اور بہت ہی ایزیلی اس کو بنا پائیں گے اور اسے آپ جس بھی بیکنگ ٹری میں ڈالیں نیچے پہلے اچھا سا گھی یا بٹر لگا لیں اوپر سے پھر ہم اس پر اور تھوڑا سا اسے برش کریں گے ایر فرائر میں سے بیک کرنے رکھ دیں یہاں پر چاشنی تیار کی ہے تقریباً ایک تہائی کپ سے اور یہ ہے کہ وہ اتنی کافی رہی ہے جب یہ بیک ہو کے تیار ہو جائے تو فوراً سے اسے آپ پلیٹنگ کر لیں اور اوپر سے یہ جو نیم گرم چاشنی ہے وہ ڈال دیں گے تو اتنا اس کا زبردست مزیدار قسم کا فلیور آنے والا ہے کہ کیا ہی بتائیں آپ کو فی ریز پر طریسی پیستی چیرک دیں